بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب کیسے ہیں آج میں آپ کے لئے جو شربت لے کے آئی ہوں وہ گرمی کا توڑ ہے اور جگر کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ بنائیں اور بنا کے خود بھی پیئیں اور اپنے پیاروں کو بھی بنا کے دیں اور چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو جی یہ میں نے تقریباً پانچ سو گرام علو بخارے لیئے تھے علو بخارے آپ کے سامنے ہیں بڑے فرائٹ سے اور بڑے پلپی سے ہیں حالہ بلکل ڈرائے نہیں ہیں اور ڈارک کلر کے نہیں ہیں اور انگلی بھی تقریباً پانچ سو گرام ہی لیئے ہیں میں نے دونوں ایکول ہیں اور ان کو بھی جو ہے میں نے پانی ڈال کے ڈپ کر کے اور پوری رات کے لئے بھی گو دیا ہے اگر پوری رات کے لئے آپ نے نہیں بھی ہونا تو کم از کم پانچ چھ گھنٹے کو لازمی اس کو بھی ہو دیں تاکہ جو ان کا پلپ ہے وہ الگ رہے اور گھٹلیاں جو ہیں وہ بلکل الگ ہو جائیں اور آپ کو بہت زیادہ میند نہ کرنے پڑے تو ان کو کور کر کے آپ ساری رات کے لئے بھکھو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں صبح اٹھ کے جی الحمدللہ میں نے ان کو دیکھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے پلپ جو ہے الگ ہو جو ہے اور گھٹلی بڑے آرام سے ساف ستری ہو کے ایک سائٹ پہ نکل آئی ہے اسی طرح آپ نے علو بخارے کی بھی گھٹلیاں نکال لینی ہے اور عملی کی بھی ون بائی ون کر کے ساری گھٹلیاں نکال لینی ہے اور ان کا گودہ جو ہے صرف وہ رہزے پانی میں ریسیپی جو ہے جب آپ نے سکپ نہیں کرنی مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کریں جو پتا چل سکے تاکہ آپ کا شردت جو ہے وہ خراب نہ ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ جو ہے میری نئی ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں یہ جو گودہ ہے یہ آپ نے گرینڈر کے جرگ میں ڈال کے اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے اس کا پیسٹ نہ لینا ہے تاکہ کوئی گھٹلی کوئی چیز اس میں سے جو ہے وہ رہے نہ یہ دیکھیں املی کا بھی میں نے ڈال دیا ہے لیکن ظاہر ہے میری مقدار زیادہ تھی تو مجھے دو دفعہ جو ہے وہ کر کے اس کا جو ہے بنانا پڑا ہے پیسٹ تو ایک کڑھائی لی ہے اس میں میں نے جو ہے وہ سارا اس کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور تقریباً ایک جو ہے لیٹر میں نے اس میں پانی کا مزید اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا شربت جو ہے وہ اچھے سے بن سکے جیسے اس میں اوبال آئے گا اور پکنا شروع ہوگا تو میں تقریباً تین کپ چینی جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں تو اس وجہ سے جتنی اگر چینی ہوگی تو بعد میں آپ کو شربت بناتے ہیں ٹائم جو ہے آپ کو ایڈ نہیں کرنے پڑے گی اور جب یہ اوبال آئے تو آپ نے اس کو آنچ کو جو ہے آپ نے تھوڑا مناسب کر دینا ہے یہ ایک چھوٹا چمچ میں نے کالے نمک کا ڈالیا اور ایک ہی چھوٹا چمچ جو ہے میں نے سمپل گھر والا جو سادہ نمک ہوتا ہے وہ ڈالیا اور چار سے پانک جو ہے ٹیبل سپون میں نے لیمو کا رس ڈالیا تاکہ اس کے جو ساری جھاگ وغیرہ وہ اوپر آجے اور اس کا ذائقہ جو ہے بہت اچھے سے بنے یہ جتنی جھاگ اوپر آئیے اس کو آپ نے چمچ یا چھننے کی مدد سے جو ہے آپ نے آرام سے اوپر سے ریموو کر دینی ہے تاکہ جو شربت ہے وہ بڑا صاف سترا سا رہ جائے اور یہ جتنی گندگی ہے اور اس کا جو ہے جھاگ جو ہے وہ ساری تقریبا ریموو آپ نے کر دینی ہے آرام رام سے اوبال آتے جا رہے ہیں شربت میں اور آپ نے آنٹ جو ہے وہ مناسب کرنی ہے تاکہ یہ باہر کی طرف جو ہے وہ گرے نہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساری جھاگ جو ہے وہ اس کی ریموو ہو چکی ہے اور یہ پکنا شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا جو ہے دیکھنا ہے کہ بار بار چیک کرنا ہے کہ وہ کتنا گاڑا جتنا گاڑا آپ رکھنا چاہتے ہیں اسے حساب سے رکھ لیں اور چولا بند کر دیں یہ بلکل ریڈی ہے اور میں نے چولا بند کر دیا یہ دیکھیں کہ الحمدللہ شربت بند کے بلکل ریڈی ہے آپ نے برب ڈالنی ہے گلاس میں اس کے اوپر سے آپ نے جو ہے بنا بنایا جو شربت ہے وہ ڈالنا ہے بلکل آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ نے اس میں چینی مکس کرنی ہے یا کچھ بھی ڈالنا ہے بس داریک جو ہے آپ شربت ڈالیں اور اوپر سے پانی ڈال دیں اور اس کو مکس کر کے مزے سے گرم گرم گربی میں تھنڈا تھنڈا شربت پی لیں اور سب کو جو ہے پلائیں اپنے رشتہ داروں کو بوتل سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں اپنے گھر میں بنا کر رکھیں اور اپنے مہمان اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں گرمیوں میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے میدے میں ہیٹ ہو اور جگر میں ہیٹ ہو تو وہ یہ شربت بنا کر ڈیلی فیس پیس بانہارمو یوز جو ہے ضرور کریں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کسی کے لئے اچھی دعا کریں تو انشاءاللہ وہی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی اور کسی کے لئے اچھا کریں تو آپ کے ساتھ اچھا ضرور ہوگا اسی لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ